نمبر نو حصول علم کے لیے چلنا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلنا آج ایسے دور میں ہم گھر پہ آرڈر کی تو سب آتا ہے فلپ کارڈ سے ایمازون سے اور نہ جانے کتنی کھانے پینے کی گرمہ گرم چیزیں بھی گھر پہ آ جاتی ہیں ڈیلیوری آپ فوراں آپ اس کو بک کرو انٹرنیٹ سے فوراں آ جائے گا ہم سست ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے ہم لوگ سست ہو رہے ہیں اور علم کی برکات زندگی سے نکل رہی ہیں علم میں مجاہدہ ہونا چاہیے علم کے لیے چلے آدمی جب لائیو آ رہا ہے تو چلنے کی کیا ضرورت ہے جب لائیو ہے پروگرام تو چلنے کی کیا ضرورت ہے لائیو اس کے لیے ہے جو چل نہیں سکتا جو آ نہیں سکتا جو دور ہے تو آ سکتا ہے مزید کے پڑوز میں ہیں دینی مجلس چل رہی ہے وہاں پر اور گھر پہ بیٹھ کے لائیو دیکھ رہا ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کے ہاں ان کا ذکر ہوتا ہے کہاں سے ملے گا تجھ کو لہذا انسان کو چاہیے کہ دینی مجالس میں آئے چلے من سلک طریقا یلتمس فی علم جو آدمی علم کی طلب میں علم کے حصول کے لیے کوئی راہ چلتا ہے سہل اللہ لہو بھی طریقاً الیل جنہ اللہ تعالیٰ اس کے اس چلنے کی بدولت اس کے چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے چل رہا ہے کس کے لیے علم کے حاصل کرنے کے لیے اس چلنے پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان معلوم ہوا آسان نہیں ہے تب ہی تو آسان ہو رہا ہے جنت کے راستے پہ کون بیٹھا ہوا ہیں سیراتِ مستقیم پر لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ ابلیس نے کیا کہا تھا تیری سیدھی راہ پہ میں بیٹھوں گا اور اس راہ پہ بیٹھ کے وہ بھڑکائے گا یہاں جا رہا یہاں جا وہ زبردست رستہ ہے دیکھ وہاں گارڈن بھڑکائے گا اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بھٹک جائے گا برائیوں کو وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ میں زمین میں ان کو برائیاں خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا غلط کو صحیح بنا کے پیش کروں گا علم نہیں ہوگا گمراہ ہوگا اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے جنت کا راستہ کس کے لیے جو علم کے لیے مجاہدہ کرتا ہے علم کے لیے راہ چلتا ہے تو جو انسان علم کے حاصل کرنے کیلئے تھوڑا چلے زیادہ چلے جتنا چلے گا اتنا اچھا بعض وقت دور ہوتی ہے دینی مجالی سے آدمی چل کے جائے ٹھیک ہے چل کے نہیں جارہا گاڑی سے جائے بھائی لیکن گیاں جانا مقصود ہے خدور اصل مقصود وہ ہے ایک آدمی جائے اور حاضر ہو اس مجلس کی برکات اس کو نصیب ہوتی ہے اور دل کے اندر دین کی قدر آتی ہے جب آدمی کسی بھی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے تو واقعی اس چیز سے اس کی اس کا دل جڑ جاتا ہے لہذا آدمی سرسری طور پر علم حاصل کرنے کی بجائے کوشش کر کے علم حاصل کرے اس سے اس کا دل علم سے زیادہ جڑتا ہے اس کی قدر زیادہ آتی ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کے عرصے معلم ہوتا ہے کہ حصول علم کے لیے چلنے والے کے لیے ایک خاص نعمت اللہ کی عطا ہوتی ہے اس کے لیے جنت کے راستے کی مشکلات دور کر دی جاتی ہے جنت کے راستے میں جو مشقت ہے وہ اس کے لیے آسان بنا دی جاتی ہے کوئی معاملی چیز نہیں ہے جنت کے پانے کے دو مرحلے ہیں ایک راستہ جاننا دوسرا راستے پر باقی رہنا تو یہ دونوں چیزیں مشکل ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے میں آنے والی دشواریوں کو دور کر دیتا ہے تاکہ جمار ہے اس کے اوپر تو یہ کس کے لیے ہے علم حاصل کرنے کے لیے چلنے والا